موسیقی اگر بات کریں تو سوراج ایکسپیس سے خاص کارٹم میں کورونا کی کہانی رپورٹس کی دمانی کا یہ نتیجہ ہے کہ اب کورونا کو لے کر مددیش میں تحصیل اسطر تک لوگوں میں جاگکتہ دکھنے لگی ہے اب لوگ بینہ کسی در کے خود کورونا کی جانچ کرانے کے لیے آگے آ رہے ہیں کل ہم نے حسنگباد اور نرسنگ پور زرے کی سب ہی تحصیلوں کی گراؤنڈ رپورٹ جاننے کی کوشش کی تھی اور آج ہم چلیں گے برہانپور، حردہ، ہندبہ اور بیتور بات صرف زرہ اسطر کی نہیں ہوگی بلکہ ہم تحصیل، خکنار، نیپنگر اور آسمیر بھی چلیں گے اور زمینی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا سفر اس پوری چرچہ میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سوراج ایکسپیس کے چینل ہیڈ ایسپیت ترپاٹھی جی تو شروع کرتے ہیں یہ چرچہ ترپاٹھی جی اس طرح سے دیکھا جائے سب سے پہلے بات ہم جو ہمارے ساتھ رپورٹر سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پورے مدھ پردیش کی حالیہ میں آج اکل کو دیکھیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے پوری پتگریہ کو آج ایکٹر میں سب سے زیادہ پیسنٹ اگر جو بڑھے ہیں کہ بھپال میں آج بڑھ گئے ہیں اچانکہ تیش اکیس باستیش پیسنٹ ہو گئے ہیں اور سب سے گمبیر بات ہے کہ آج ایک اور ڈاکٹر کی ان دور میں موت ہو گئی کل ایک ڈاکٹر کی بہت ہوئی چیز ایسی سکیٹی میں جو ڈاکٹر ہے سواسٹ کاری کرتا ہے جو پیرامیڈکل سٹاف ہے اگر ان نے کہیں اس بات کو بھائش ہوا گیا تو اس سکیٹی اور بھی بھائدہ ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہوں گا رہی جیس جیتے گا کرونا سے مگر جو ہم آپ سے بتا دیں کہ جو ہم نے یہ کرونا تھی تہانی روپر ریپورٹرز کی جوانی جو کارکب سٹارٹ کیا ہے اس کے مادہم سے کئی جگہ ہم نے کم سے کم ابھی پیچھے چار پانچ بین میں قریب دو درجل سے زیادہ ہم نے تحصیلوں کو کفر کیا ہے اور ہمارے سمباداتہ جو وہاں جانباز سمباداتہ جو وہاں جٹے ہوئے ہیں اور وہاں کی کہانی بتا رہے ہیں اس سے جو فائدہ پہنچ رہا ہے کچھ سب کو ریسپانس بھی آ رہے ہیں مل رہے ہیں ہمارے سائنمنٹ بھی آ رہے ہیں کیا ایسی سٹی میں ایک تو ہمارا ریپورٹرز جو ہے وہ منوبل اس کا بڑھتا ہے شاعت میں وہاں کا جو پساشن ہے وہ بھی اس بات کو بانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ کرونا کا پیسنٹ ہے یا صندوق ہے تو وہاں آئیسولیشن بارڈ ہے کہ نہیں ہے یہ منتارے تک پہنچے بیٹھے عدکاریوں تک بھی یہ بات جا رہی ہے تو اس کے مادیم سے ہمیں ایک چھوٹا سا فراج اس پرس کا اپنا یہ پریاس ہے اور اس پریاس کے جلیے راجیس نمبھولکار سمباداتہ برحان پور دل گئے ہیں دیپک آپ سوال کریں راجیس جس طریقے سے وہاں پر سب سے پہلے جاننا چاہوں گا یہ ہوا سب نرول جی بھی ہے پہلے نرول جی سے بات کر لیں چلے رکھا نرول جی پہ کر لیتے ہیں نرول جی آج رکھا دیکھ کر کیا کہنے والے ہاں جا بہت سنشیب میں پہلے نمبھولکار جی کے پاس پھر جائیں گے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے نرول آبا جا رہی ہاں جی بلکل جو ابھی آج کی تاجہ اسکتی بھوپال کی اور راجزانی کے علاوہ پردیش کی بہت تاجہ اسکتی بہت سنشیب میں نرول جی کے پاس جا کے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے جی بلکل چونکہ آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ میڈیکل سٹاف میں اندور کی گھٹنا کو لے کر خوف پیدا نہ ہو لیکن یہ خوف پیدا ہو گیا ہے اور گوالیر کے گجرہ راجہ میڈیکل کالیج کے پچاس جونئر ڈاکٹر نے ساموہی کی استفعے دے دی ہیں اندور کی گھٹنا کے بعد وہ اتنے ڈر گئے ہیں کہ جو پانچ لاکھ روپے کی وانٹ کی راشی ہے وہ بھی جمع کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ قریب 92 جونئر ڈاکٹر نے ایک سفتہ پہلے ہی یہاں جوائن کیا تھا اور ان میں سے پچاس نے اپنے استفعے سوڑ دیئے یہ بات الگا ہے کہ اسپتال کے پی آروں نے ڈاکٹر کے پی رنجن ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں چکستگوں کی بھرتی جونئر ڈاکٹر کی بھرتی امرجنسی سیواؤں کے لیے اٹھی گئی تھی لہٰذا اسپتال کی جو کارپرنالی ہے یا جو شمتہ ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ میں نے اس لیے آپ سے یہ بات کہی کیونکہ یہ آپ نے ابھی ذکر کیا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا جو ہے سواس سیواؤں کو لے کر جو خوف ہے ڈاکٹر میں جو خوف ہے اس کا ایک بہت بڑا ادھارن ہے جی نیبل آج کتنے پیسنٹ مراجدھانی ملے پورے پردیس میں کیا کتنے ملے ہم آپ کے پاس آئیں گے راجیس مورکر کے پاس چلتے ہیں راجیس وہاں پر سب سے پہلے جانا چاہوں گا کہ اب تک کوئی سنکرمیت ملا ہے اور ساتھی ساتھ کل کورنٹائن کیا گیا ہے سندگد وہاں پر کسی پرکار کا یہ جو بڑا کورنٹائن کیا گیا ہے یہ جو بڑا کورنٹائن کی بات کیا ہے تو ابھی تک یہاں پر ایمٹی کو یہاں پر کورنٹائن کیا گیا تھا حیثیات کے طور پر تلیس جو 55 سے ادھارنگلو جو ملیشتوں سے بڑا کورنٹائن کیا گیا تھا ساتھ ہی تلیس 2400 حیثیات کے طور پر بندی سے پائے گئے ہیں وہ آج پھر دیکھ رہی ہے اور جو میڈیل سٹاف ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو ہمارے بھاڑی ان کا کہہ رہا ہے ان سے چلید ہمیں لکھٹک کو پائے گئے ہیں اور جب سے کوئی نہیں آ جائے جب سے چلید کرنا کچھ نہیں ہوگا یہ چار آپ نے بتایا جسے تین سو سانے تین سو کے لگ بھاگ باہر راج سے باہر کے آئے ہیں ان کو بھی کوئی ہوم کرنٹائن کیا جو یہ جن کو بتا رہے ہیں چار لوگ ہیں یہ کہاں کہاں کھنڈبا کہاں اور کیا یہاں برہانپور میں بھی جماعتی پہنچے ہیں یا ابراد سے باہر سے بیدیش سے آئے لوگ وہاں پہنچے ہیں کیا کوئی ہے جو پہنچے لوگ ایسے تھے جنگی جنگی مرکت جو مرکت جماعت پہنچ ہوئی تھے اور پہنچوں کو یہاں پہ سورو ٹائن کیا گیا تھا ساتھوں کی سینٹر بھی جائے تھے ان کی چاہتی کو جو کی نیگٹیو آئی رہی ہیں اور ہر جو بیدیش سے لوگوں کی مات کریں پچپن ایسے لوگ سے جو بیدیشوں سے برہانپور آئے تھے جنگی جنگی ہومپورڈ میں کیا گیا تھا اور اس کے ماد جو بیدیش سے پہنچوں کو ابھی پہنچتا ہے اور ایک میں بھی کوئی نشن نہیں پائے گیا تھے ساتھ ہی جو ان کے لئے راجب میں جو مجدور ہے جو برہانپور کا جاتی محسوس سکھیت رہا ہے جہاں سے جاتی محسوس سکھیت رہا ہے مجدور محسوس سکھیت رہا ہے آمدہ واد ہے سامنے لیے رجعہ واد ہے ساتھ ہی جاتی محسوس سکھیت رہا ہے اور ایک میں بھی ایسا کوئی لکشن نہیں پائے گیا ہے یہ بات جلور ہے سامنے لگوں کی وہاں پر جانچ کی گئی ہے سیمپل کتنے لوگوں کے کسی کے اب تک ریپورٹ آئی ہے راجو سوری آواز آپ کی اس پر نہیں آرہی ہے پھر سے ایک بار بتائے کتنے کل سیمپل لیے گئے ہیں وہاں کہ جانچ میں بھیجے گئے ہیں برہاں کو بھائی سیمپل لیے گئے ہیں جو انسان جانچ کے لیے گئے ہیں یہاں میں سے گیارہ اس کی ریپورٹ آ جاتی ہے جو نیکس پائی گیارہ سیمپل ابھی آنا چیز ہے اچھا تو یہ ابھی اور سیمپل لیے جا رہے ہیں کیا کہ بھائی سیمپل لے کے بند ہو گیا ہے نہیں آج پھر شاہ لوگ کے سیمپل لیے گئے ہیں یعنی کہ آج ہی سیمپل لے جا رہا ہے تو اس میں جماعتی بھی ہے کیا کہ آپ بتا رہے ہیں چار جماعتی آئے تھے پاچ جماعتی میں پہلے ہی سیمپل لیے گئے تھے اور سوٹانی کے لیے آپ نے فانڈائن کیا گیا تھا اس میں بھی چار جماعتی بھی ہے جو نیگٹیو آئے گئے ہیں اچھا وہی محلہ کے ایسا جس کو سندگ جمان کر کے اس کو فیل کیا گیا ہو برخانپل کا بھی چیزا سیمپل لیے گئے ہیں کہ آپ نے کہنا کہیں یہ جماعتی جو جنگی سے لوگے پہ وہ جو سیمپل لیے گئے تھے ان کو کورنٹائن کیا گیا تھا اور ساتھ بھی سندگیزر کا نظر پر چنکا ہو جا رہا ہے سواس کے کے ساتھ بھی فلس پرشاست بھی وہاں پر ستر گئے تاکہ یہ بھی لوگ ڈاؤن کا انگلنا کرے اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کی سلا دی جا رہی ہے جہاں تک ابھی دیکھا جائے گا تو برخانپل میں کہیں لوگ ڈاؤن کا پوری طریقے سے پالن کیا جا رہا ہے پرشاست بھی ستر گئے اور کسی بھی طریقے سے کسی بھی ریکٹی کو گھر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ میں کوئی دیوانی یا کچھ کی راجلہ اسکران میں سردی خاصی جیسے ایک مومن یہ بھی کوئی مریض مومن پہنچ رہا ہے تو ان کو آئیسیلیشن وارک بنا دیا گیا ہے جہاں پر جو بھرکی کیا جا رہا ہے آپ جو مریض ہیں ان کے ساتھ انہیں نہیں رکھا جا رہا ہے راجل شیسی بیٹھ ایک سوال ہو رہا ہے بڑا سوال ہے کہ وہاں پر جو خادانیاں ہے وہاں کیا کچھ بیوستہ کی گئی آپ پورتی کر پا رہا ہے پرشاست جی دنکور پرشاست میں آپ نے سکتی جو روز ملدہ کی ضرورت کی چیز ہے ان کو ملدہ تحیل کی سکتی کر رکھی ہے یہ بات دونی ہے گوز اور شیرانہ جو وہ ہے انہیں دینے والی کے لیے فرمیسن دی جائے ہیں ساتھ ہی جو سبزی ہے اس کے لیے بھی سمائن علاج کیا ہوا ہے کہ آپ سبا دو گھنٹے سام ہی اس کا گھرگار جا کے دینے والی جائے گے اور لوگوں کو سلا دی جائیں کہ آپ گھروں سے مہا نہ میکنے یہ برہاں پور میں کہیں کہ یہ کہا جا سبتا ہے کہ پرشاستان مہت سترک ہے اور مہت طریقے سے کام کر رہا ہے راجیس جیسے کہ یہ سب جگہ سکایتیں آ رہی ہیں کہ لاکڈاون تو ہو گیا ہے لیکن پرشاستان دعویٰ ضرور کر رہا ہے لیکن انہوں تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں قائم ہیں انہوں تک سبجی نہیں پہنچ پا رہا راسم نہیں پہنچ پا رہا جو شروع راسم انہوں نے کٹھا کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے ایسی سکایتیں آ رہی ہیں کیا برہانپور جنہ میں جہاں تک انہوں نے ساڈیان کیا اور اس کی بات کی جائے تو برہانپور میں اس سکایت کی کوئی کتایت نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ جو مسجور ورگ ہے جو روزانہ مسجوری پر زاکر اپنا پانند پوچھن کرتا تھا انہوں نے ضرور ساڈیان کی سمجھتا سامنے آریت رہی ہے سرنٹی ہیں آگر جنہوں نے انہوں نے انہوں نے ان کی جو سکھی یہ جو سمر سامنٹی میں تھانا منا رہا ہے اور لوگوں کے گھروں تک کھانے کے تیجت پہنچا رہا ہے ساتھ ہی نظر نگم نے بھی اپنی رسولی آرمبر کر دی ہے جو نوگوں جو ایسے نوگیں جنہوں نے ہیلت نائی نمبر جالی کیا ہوا ہے یہی آپ کو گھر پر کسی تنیجی بھی سمجھ کے آئے کہ آپ کھانے کی روستہ نہیں کر پا رہے تو آپ جنہوں نے نمبروں پر فون لگائی ہے نظر نگم پولیس پرشاہ سامن جو فون نمبر دیئے گا ہمیں فون لگانے سے کیا پہنچ رہے ہیں لوگ پرشاہ سامن کے لوگ پہنچ رہے ہیں یہاں پر برہانپور میں تو یہ ساری برہانپور دلے میں ابھی ایک بھی کرونا پاسکو نہیں پایا گیا یہ اچھی خبر ہے راجو بھا بھا بھارو یہ ساری ایک بھوٹ کرونا پاسکو نہیں پایا گیا ہے جنہ پرشاہ سامن جو ہے اس کی مارک کے لئے ساری سامن پرشاہ سامن رہے ہیں کہ برہانپور دلے میں ابھی تک ایک بھی کرونا پاسکو نہیں پایا گیا یہ مارک جلو ہے یہ سنجد ہے کیونکہ یہ ریکورٹ آرہا ابھی تک چیز ہے جب تک یہ ریکورٹ نہیں آجاتی ہی جنہ پرشاہ سامن پوری طریقے سے سنجد نہیں ہو جاتا ساتھ ہی کچھ ایسے ابھی یہ جھرگت جا کر سکننگ کی جا رہی ہے کچھ جاتے کی جا رہی ہے لوگوں کی اور جو سنجد ہے ان سے پرشاہ سامن کہہ رہا ہے کہ آپ کو بلکل بھی خوڑا دیئے پرشاہ سامن ہوتا ہے کہ آپ کو سربی کاسی ہو رہی ہے پرشاہ سامن میں دکتہ ہو رہی ہے آپ کو بکھار آرہا ہے تو آپ جنہ پہنچے یا پولیس کو پون لگا ہے یا پھر جرا سپلال پون لگا ہے تھا کہ آپ نہیں آتا پہنچے پرشاہ سامن کے لوگ آپ پہنچے آپ کو اسپتال لائے گی اور آپ سے علاج کرائے گی ابھی کچھ سیت رہی ہے جہاں پر پرشاہ سامن نظر بنائی ہوئی ہے اور پرشاہ سامن وہاں پر دھرگر جا لوگوں سنجد کر رہا ہے پرشاہ سامن پرشاہ سامن پرشاہ سامن پرشاہ سامن ہم جانت کریں ساڑے 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 رہا ساڑے ایک اچھی خیال ہے برہانپور میں نہیں ملے باہی سنپر لینا اور پانچ جماعتی پہنچے اس کے بعد بھی ان کی بھی نگیتیو آئی لکھ یہ اپنے آپ میں بہت جسے آپ نے بتایا وہاں پر ڈاکٹر نے گوالیر میں اسطیفہ دے دی ہیں لیکن اسطیفہ کے اسما سے پہلے دینے کی بھوپال کے آکڑوں کی بات کی جائے تو سیدھے سیدھے باویس کی سنکھیا کے اجافہ ہو گیا اور قریب ایک اور اسی میں اس طریقے سے پوزیتیو مریض سامنے آرہے ہیں تو بیاری چنچہ دنہ کی بات سرکار کے لئے ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو پوزیتیو مریض آئے ہیں ان میں جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہیں ان کا دو سال کا بیٹا وہ بھی پوزیتیو آیا ہے اور ان کی جو چھانچت سال کی ماں ہیں وہ بھی پوزیتیو آئی ہیں اس کے علاوہ ایک جوائن ڈیریکٹر کے بیٹے کی ریپورٹ بھی پوزیتیو آئی ہے ساتھ ہی دو ڈیپٹی ڈیریکٹر بھی پوزیتیو آئے ہیں اس کے علاوہ ایک کپیون یعنی بھتے بھی پوزیتیو آئے ہیں تو یہ ایک بہت گمبیر معاملہ ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروعات سے ہی پرمک سچیو پلیوی جین گوہل کی بات کی جائے یا ان کے نیچے کے عدھکاریوں کی یا ڈاکٹروں کی بات کی جائے تو کہیں بہت بہت بھی گمبیر لاپروائی شروعات میں بڑھتی گئی ہے اور اس کا خامیازہ پورے پردیش کو بھگتنا پڑ سکتا ہے جی دیکھیں آج جو ہے اس طرح کی جانکاری پورا ڈاٹا چکی اگزیکٹ نہیں آیا اور اسے جس طرح سے نیم جاری کیے گئے ہیں تو ابھی فیلال تو بتا پانا مشکل ہے لیکن یہ ضرور ہے ایک اہم بات یہاں بھی آرہی ہے کہ آج مکہ روز مکہ ہمارے اگر وہ پاسٹو تھے تو پاسٹو آ ہی جاتے یہ کافی دنوں سے یہاں پہ کھڑوہ میں لاؤٹ ڈاؤن ہونے کے بعد میں یہاں رکھے ویٹے تیویس مارتے سے لگ بگ کہاں رکھے تھے یہ یہ مکہ مجید میں رکھے ویٹے سپرہ جماع دیا تو یہ جو سپرہ جماعاتی تھی انہی کے ساتھ یہ تھے تو منہ سمبھاؤنا یہ ہو سکتی ہے کہ اس مسجد میں اس دوران لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے وہ لوگ بھی ان کے اس پہ آئے ہوں گے سمپرک میں کافی لگ بگ یہ سترہ جو جماعاتی رکھے تھے لگ بگ سبھی مارکیٹ میں یا موبیل دکان یا کرانہ دکانوں پہ بھی گئے تھے اور کئی لوگوں سے ان کے سمپرک پہ ہوا ہے لیکن اب سواستی باؤ اور پرساتن پوری طرح جاج کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ابھی کہاں کہاں گئے تھے اور کس جگہ گئے تھے وہاں سے پوری جاج ان کی ابھی نکھالا جا رہا ہے سواستی باؤ اور پرساتن کی دورہ تو ابھی یہ جماعاتی کہاں ہے سترہ جو چار پاسٹیو ہیں وہ کہاں ہے جی جو یہاں پہ جیلا اسپتال جو ہیں یہاں پہ 800 بیٹس کا یہاں پہ جو کرونا سنٹر بنایا گیا ہے چاروں پاسٹیو مریض کو رکھا گیا ہے اور باقی کے جو ابھی آج جو ریپوٹ آئی ہے سترہ میں سے جو باقی لوگوں کے ریپوٹ آئی ہے اس میں ابھی سب کی نیگریٹی ریپوٹ آئی ہے اور یہ اچھی خبر ہے کہ سترہ میں سے چار پاسٹیو پائے گئے باقی کے نیگریٹی ریپوٹ آئی ہے گویت ان کو کہاں روکا ہے پاسٹیو جو ہے ان کو کوئی الگ سے باہر بنے ہیں کیا جی ان کو الگ سے کرونا سنٹر کے رکھا گیا ہے باقی سب ہی کے جو باہر کے جو رکھے میں سے سترہ میں سے جو باقی لوگ ہیں ان کو اندر گروب رکھا گیا ہے کہ کسی سے ملنے دلنے دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو کھڑک پورا اور یہاں پہ جو پوری طرح سے یہاں پہ پرتیبان کا سیل کر دیا گیا ہے کل کتنے سیمپل لیے گیا ہے کھڑک میں ابھی تک لگبھاک 182 سیمپل لیے گیا ہیں کھڑک میں اور ابھی لگبھاک سب ہی کے جو نیگریٹیو آئی ہے لیکن پانچ اس میں پاسٹیوٹی پائے گیا ہیں ابھی تک ایک سوٹھائیس میں سے پورا سب ہی ایک سوٹھائیس ریپوٹ آگئی؟ نہیں ایک سوٹھائیس لیکن ایک سوٹھائیس نے ابھی وہ ساتھار دن تا کو جماعتی کرانے کی دکان سے لے کے ساتھارے گیا ہے تو جہاں بھی بتا رہا ہوں کہ اس میں نیگریٹیو جن کی آئی ہے ریپوٹ ان کے بھی پرتیبان کا جو ڈاک شکر سے بات رہی ہے جن میں پرتیبان کا سکتا جائدہ ہے وہ انہوں کی ریپوٹ اور لیٹ آ سکتی ہے یا وہ خود اپنے آپ میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ان کے پرتیبان کا سکتا ہے کرونا کے جو وہ ہے ان کو مار بھی سکتا ہے بچ بھی سکتے ہے وہ لکھر بھی نہ دیکھا وہ اندر اندر ختم ہو جائے اندر اندر ختم ہو جائے اچھلے آپ سے یہ کہ جہاں یہ مسجد ہے اس کے آس پاس گھنی آبادی ہے کیا جی یہ جو مکھا مجید ہے یہاں پہ لگ بگ گھنی آبادی ہے لیکن یہاں پہ پوری طرح پرتیبان نے یہاں پہ سین کر دیا گیا ہے ان کو آس پاس کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی بہار کا ریکھتی اور اندر کا اچھلی بہار نہیں نکل پائے یہاں پہ پولیس بہاری سنکھیا میں وہاں پہ تیناب کر دی گئی ہے اور ابھی سیمپل لینے کی پرکیاں اور جاری ہے کیا سیمپل اور لیے جا رہے ہیں جی لگ بگ آپ لوگوں کے سیمپل لیے گئے ہیں اور آپ ریپورٹ دی گئی ہے لیکن ریپورٹ آنے کے بعد ہی معلوم پڑے گا کہ یہاں پہ کچھ ریپورٹ آنے کے بعد تو معلوم پڑے گا سیمپل اور لینے کی پرکیاں جاری ہے کچھ اور سیمپل لیے جا رہے ہیں کھنگا میں جو باقی کے جو بہار کے لوگ ابھی آئے ہیں یا پہلے آ چکے ہیں ان کو بھی یہاں پہ ان کی جاری ہے اور سبیہ کے سپنٹ آنے کے لیے جا رہی ہے پرتاستان دوارہ سوٹی گا سکریننگ کا کارے وہاں پہ چل رہا ہے سکریننگ ہو رہی ہے جی سکرین وگرہ پورا سواث تیو بہار پرتاستان پورا آلائٹ ہے یہاں پہ لگا جائے جو یہاں پہ بہار کے بکٹیو آنے والے جانے والے لوگوں کی اور پوری طرح سے یہاں پہ پرتیبند بھی کیا گیا ہے پوری جو خالوا، حرسود، پندانہ اگر بات کی جائے تو یہاں پہ پوری طرح سے یہاں پہ لاؤڈاؤن کا فالان بھی کیا جا رہا ہے اور گرامین بھی کسی طرح سے گرامین میں آنے جانے لوگوں کو بھی پرتیبند کر دیا گیا ہے اور سب ہی جگہ سیل کر دیا گیا ہے کھنڈبا جیلے کو چار جماعتی قرآنہ ایک اور جو ویدیش سے آئے تھے یہ جماعتی نہیں تھے جن کو باہر سے آئے تھے براڈ سے آئے تھے ان کو کرونا ہوا جی یہ چوتی سال کا یوگ تھا ناکچن کا نیوازی ہے اور اس کے پاس جو ویدیش سے آئے تھا آیا آو آو تھا لیکن اس کو فاستری بہار نے پہلے ہی ان کو الیک کر کے اس کو جائز ریپورٹ ہوگا لیکن اس کی ریپورٹ لیڈ آئی اس کے کاراند میں چوتی سال کا یوگ تھا اس کو کورونا بھاجی کی بھائے گیا تھا وہ کہاں ہے ابھی جی ان کو ابھی کھنڈبا ہسپتال کی کورونا سنٹر میں رکھا گیا ہے اسکتی کیا ہے ان کی کچھ مالوں میں جی ابھی فیلال میں اسکتی اچھی سنار میں ہیں جو پہلا بھاجی کی یوگ بھیلا تھا چوتی سال کا اس کی لگبک سنار ہے منہ سنار ہے جسوس ہو جائیں گے وہ جی چلی چلی محسطی بے صدہار میں آؤ اور باقی جو لیکن یہ دیکھنے والی سر بات ہوگی کہ جو باقی جماعتی ان کے ساتھ ہی چار کے ساتھ ہی رہ رہے تھے ان کی ریپورٹ بھی ابھی آگے رہے تھے اور وہ کہاں کہاں گئے ہیں کس 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 کلے ہیں نماز پر میں بھی لوگ جاتے رہے ہیں بہت بہت دھنیواز اکھلے صاحب کا اور اکسی جانکاری دینے کے لئے اگر آپ پھر نرمال جی کے پاس سلتے ہیں بہت بھی کچھ اور جانکاری کیونکہ ابھی آپ جماعتیوں کی بات کر رہے ہیں تو بھوپال سے اس بارے میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جو ویدیشی چونسٹھ ویدیشی جماعتی جو ہیں ان کے خلاف بھوپال کے پانچ تھانوں میں ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے اور یہ ایف آئی آر راستی آپدہ عدیم کے درش کی گئی ہے تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں بہت اور بڑا معاملہ ہے اور کئی اب تک آروب لگتے رہے ہیں جماعت پر اس حساب سے دیکھا جا تو ویدیشی جماعتی ہیں سخت سے اہم بات اس میں ہی ہے تو چونسٹھ ویدیشی جماعتیوں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے بھوپال کے پانچ تھانہ شیطروں میں اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مکہ منتری نے جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں تو یہ ہوت اسپارٹ کو جو ہے بہت سختی سے چیل کرنے کے نردش عدیقاریوں کو دیئے ہیں پندرہ جلو میں چھہالیس ہوت اسپارٹ اس سمیں بنا دیئے گئے ہیں بھوپال کے اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں آٹھ ہوت اسپارٹ بنائے گئے ہیں اس میں ٹیٹی نگر جہانگیر آباد ایزباد چار ایملی نرمال نرمال جو تھانہ علاقے کے پیچھے جو کورٹرز بنے ہیں ان کے ساتھ سے لگا ہوا علاقہ ہوا ہے دراصل یہ تھوڑا ہوت اسپارٹ کا دائرہ بڑا بھی ہے کیونکہ جس جگہ پہ چھے سے زیادہ پولیٹیو مریض پائے جاتے ہیں اس کو ہوت اسپارٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر کلسی نگر کی بات کریں تو یہاں سواست اور بھباد کی کنکچانیز زیادہ رہتے ہیں لہٰذا اور یہاں چھے سے زیادہ مریض سامنے آئے اس کو اس لیے ہوت اسپارٹ میں کنورٹ کر دیا گیا تو اس طرح سے بھوپال میں آٹھ ہوت اسپارٹ بنا دیے گئے ہیں ہوت اسپارٹ میں جو ہے کنٹینڈمنٹ سے زیادہ سکتی جو ہے بڑھتی جاتی ہے اور کسی کو بھی اندر یا باہر جانے کی ازازت نہیں رہتی ہے پھر سے ہوت اسپارٹ کون کون سے ہے ان کے نام بتا دے ٹی ٹی نگر کے علاوہ جی بلکل ٹی ٹی نگر کے علاوہ جانگیرہ باد ایجباد چار ایملی پوری چار ایملی اس کے علاوہ آئی ڈی ایس پی سکپڑا بھون ان اراغوں کو ہوت اسپارٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے جو تمام اگر ضروری جو چیزیں ہیں ان کو مہیا کرانے کا کام پرشاشن کرتا ہے تو کنٹینمنٹ سے آگے بڑھ کر بات ہوت اسپارٹ تک پہنچ گئی ہے اور یہاں کافی سخت نیم قائدے لاغو کیے جاتے ہیں اور یہاں سے کسی کو بھی بہت جانے کی انمتی نہیں دی جاتی ہے جی 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 بکر ان دور میں بھی کچھ بڑھے ہیں آج کافی ان دور میں بھی بڑھے ہیں اور مپال میں بھی لیکن جس طرح ہوت اسپارٹ جیسے کہ سر نے بتایا ہے کہ چھے سندگ سے زیادہ تو ان ہوت اسپارٹ سے کرنے کے بعد کیا انکش تھوڑا بہت انتر آئے تھا اس میں ہوت اسپارٹ میں کچھ جو عام جان ہیں ان کو پریشانی بھی جانا بڑھ گئی ہے انہوں نے وہاں سبجی کولونی میں یہ گھر ہے مان لو تو سکاکو اسپرس حالانکہ اس کا معاملہ ہے دیشت کا معاملہ ہے کرونا کو ہرانا ہے ایکی جات ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہوت اسے بھی جن کے آس پاس کرونا پاسٹیو پایا گیا سترک ہو جاتے ہیں ہوت اسپارٹ کے بعد سرکار کا اپنا نینے ہے نینے ہونا بھی چاہیے ہوت اسپارٹ کے بعد یہ جرور ہو جائے گا اس مہلے کالونیو واسی اور بھی جانے جن تک پریشان دہیں گے وہاں ساتھ اسوک سرما جلگے ہیں انکار سر سے آشوک وہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی سنکرمیت ویکتی ابھی تک ملا ہے کوئی بہار سے کتنے لوگ آئے تھے یا سنکرمیت ہیں یا صندق ہیں کیا کچھ جانکار ہے آپ کے پاس سر ماندھاتا ویدہ سبا چیزر میں ستر لوگوں کو پارٹ ٹرین کینروں پر رکھا گیا ہیں اور آج پاس چیزر میں مجدور برگ کام کرنے والے ہیں جو یہ پورونا کے چلتے وہاں سے پلائم کر گئے یا اپنے چیزر کو آئے ہیں تو یہاں پرساسن نے ستر کتا کے طور پر ان لوگوں کو سب کے لیے الگ الگ چیزر بنا کر الگ جگہوں پر رکھا گیا اور ڈاکٹر ان کے ایمید الاج کر رہا تھا کتنے سیمپل لیے گئے ہیں آٹھ لوگوں کے سیمپل لیے گئے ہیں اور ستر لوگوں کو پوریٹوین کیجی کیا گیا گیا ہے چیک پانچ کندروں پر تو یہ جو اور سیمپل لیے گیا ان کی ریپورٹ آگئی ابھی ان کی ریپورٹ نہیں آئیں گے اندور بھیجا گیا ہے ریپورٹ آنا بھی ان کی باقی ہے ان کو کس آدھار پر ان پر سنکہ بکتی دی سندے ہی بنا گیا کیا تھا یہ اندور میں کورونا کی مریض جیادہ پائے جانے کے کارن اندور اور پونہ سے پلائن کیا تھا اس وجہ سے اس سنکہ کو لے ان لوگوں پر 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 سنکہ ان کو کرنٹائن کیا ہے اور سی ستر لوگ کو کیا ہے یہ سب لوگ بھی بہار سے آیا ہو رہے ہیں الگ الگ اسپانوں سے جماعت سے جوڑا کوئی پہنچا ہے یا بدیش سیاترہ کر کے آیا ہے کوئی ابھی تک اشی جانکاری آئی ہے یہ پاس میں گرام ان ان پل بھوگا نہیں رکھا ہو آئی ان کی سیمپل لیے گئے ان کے سیمپل نہیں لیے گئے نورمل تھا اور ابھی ورطمان میں بھی ان کی اختی یاں نورمل ہیں چودہ دن ہو گئے ان کو چودہ دن سے ادھیک ہو گئے جماعت سے کوئی لوگ پہنچے کہ وہاں ابھی جماعت سے تو کچھ پر ماندھا پولیس سکریتا سے نجر بنای ہوئی ہے اور ان لوگوں کو چینیت کر رہی ہے جس میں سے کئی لوگوں کو کوئی ٹروم میں بھیجا گیا ہے اس میں جماعت کا کوئی بھی بھی دونوں سمیہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس سیئیو لے رہے ہیں اور جو لوگ بھوکا ہیں اس کے گھر پر بھوج اور سامنس پہنچانے کا کاری کر رہے ہیں برکل وہاں پر 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 مندر کا آپ نے ذکر کیا وہاں پر کیا صرف کوئی پوجا پارٹ پجاری کی باہری شیطرے کے سردھالوں اور اسٹھانی لوگوں پر پر بند کر دیا جاتا بھوکی بھگوان کا دونوں سمیہ جو اسٹھانی پجاری ہیں بھگوان کا پوجن کر کے پڑ بن دیا جاتا ہوں کبھی ادنی بھیکٹی کو اندر پرویس نہیں کی کرنے دیا جاتا سولی اچھی خبار ہے لیکن آپ نے کہا کہ سیم سے سنگتھان جو جو جرود مند ہیں ان کے پاس بھوزر سامگری پہنچا رہے ہیں اس کی خبر ضرور بھیجئے کل سے ہی ہم شروعات کر اس کو کی یہ لوگ ایسے سب لوگ آگے آئیں اور جرود مندوں کو کم سے کم مدد کر شکے ان چار سو دس اپنیس چار سو اپنیس ہو گیا دیکھئے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا اس کا سب سے آدھار میں جائے تو سواست محکمہ ہی اس سب سے مول میں پایا جا سکتا ہے اور دوسری طرف سواست محکمہ جو یور ڈاکٹر ہیں ان میں کئی دہشت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے تو یہ ستھتیاں جو ہیں یہ جو سنکیت ہیں جب سواست محکمہ ہی اس وست ہو جائے گا اور میں آپ بتا دوں کہ کئی سواست کرمی ایسے ہیں جن میں کافی اس بات کو لے بھائے ہے جو کرمچاری وں کی سمیں بہت ہی کورونا کے جو واریر سے دیکھا جائے تو پولیس اور سواست کرمچاری اور اس کے علاوہ نگر نیم کے عدیقاری کرمچاری تو یہ سب سے زیادہ گراؤنڈ پر لڑائی کر رہے ہیں اس میں سواست کرمچاری اگر اس طرح ہوں گے سب سے پہلے تو کر دی گئی ہے اور فرزی وڑا کرنے کو پکڑنے کی مانگ کی گئی ہے اس کے اگر اگر کو تدکل بلوک کرنے کی بہت بھی گئی گئی دیکھیں ابھی تک جو ہے اچھی بات ہے کہ آج 8 تاریخ چونکی سیمپل لیے گئے تھے اور آج جو ریپورٹس آئی ہیں جو 22 نام آئے ہیں ان میں ان کا نام نہیں ہے اور اگر بھی ان سے چرچہ ہوئی تھی تو کہنا ہے اس کے حساب سے لگ بگ وہ جو ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ لگ بگ وہ کورونا نیگیٹیو کی طرف جا رہے ہے پوزیٹیو کی ریسٹی مہم کا نام شابی کی آپ کے ریپورٹر تو بھائی مکت آپ بھی بکھ بھائی 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 یعنی سارے انہوں نے اپنے پوری سابدھانی برکتے ہوئے کیس کے ساتھ ہی وہ کر رہے ہوں علاج اس کے بعد ان کو آ رہا ہے ایسا نہیں کہ اکیلے پرشتل سیکیٹری اپنے مکسچو کو ہوا تو ان کے ٹچ کے آئے تو اسپرٹ ہوتا گیا اس میں ایسے بھی ساتھ کروی ہے جو ہسپٹل میں کام کر رہے تو جشا کے میں نے کہی پڑھا تھا جو گلپس میں کرونا کا جو ویرس وہ ایک ہفتے تک جند رہ شکتا ہے گلپس میں اسٹیل میں تین گھنٹا ہے لکڑی میں ایشی دو تین گھنٹے چار گھنٹے کپڑوں پانی ڈالنے تو گھنٹے ہی بہت ساری چیز لیکن گلپس میں ایک ہفتے کا میں ایشی جانکاری لیٹھی تو یہ گمبیر مدہ آتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور خکنار سے جڑ گئے ہیں درگیش پا تھک جی درگیش پا تھکر حالات کیا ہیں سب پہلے جامنا چیز روی سی وی چیز وہی بہت اور دن نے چیز 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 آپ کے سمپل میں جیتے ہوئے ہیں باقی کے؟ سر دو کو جو ہے ابھی یایتادنہ ہسکتل پر اٹھا گیا ہے ابھی ان کی کوئی اسے سمپل میں پائے نہیں جا رہے ہیں کم کتی سمپل لیے گیا خاکنا سے؟ سر ستنا چاہتے ابھی دو سمپل لیے گئے کیون؟ آج ہی جو چار مدیس چاتر سے جڑے گئے سی اون سے مہاراست کافی شروع میں ہی سنکرمیت ہو گیا تھا کافی لوگ وہاں سے پاسکی پائے گئے تھے تو وہاں ان کے ٹیچ والے وہاں خاکنار آئے ہوں گے تو ان کو کیا سندیز دھگمان کر کے ان کے سمپل نہیں لیے گئے؟ جی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں مہاراستی شروع پر بسا ہوا ہے اور کئی یہ مصور آئیتے بھی ہے جن کے سمپل آجی تک نہیں لیے گئے جو کہ یہ کنٹہ دوش ہے تو یہ سمپل لیے گئے کیا سواس محکمہ وہاں پریادت نہیں ہے کیا ہے؟ اور کیا وہاں پہ کوئی آئیسیلیشن بارڈ وغیرہ بنائے گئے ہیں خاکنار میں اگر کوئی ملتا ہے تو اس کو آئیسیلیٹ کر دیا جائے؟ خاکنار صاحب میں بھی ان کی پاکسی مختار کے بعد جیلہ صاحب میں جو آئیسیلیٹ بارڈ بنا گئے ہیں وہاں انہیں ریپر کیا جاتا ہے وہاں خاکنار میں پراپر کوئی ایسی بیوستہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سیمٹمز پائے جائے تو اس کو کہیں آئیسیلیٹ کر دیا جائے کورنٹائن کر دیا جائے؟ خاکنار میں ایسی بیوستہ نہیں ہے لیکن صاحب میں ایک وہاں ایک کفش کو ایمرجنسیلیٹ لیے رکھا گیا ہے اچھا کوئی ایمبولنس وغیرہ چل رہی ہو جو اس طرح کے پیشل پائے گیا ہیں ان کو لے جائے گیا دور ایمبولنس کے ماجمتی انہیں جیلہ صاحب ریپر کیا جاتا ہے چلی کہ وہاں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے حالات ایسا تو نہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں انہیں کھادانے سامگری سبزی ریشن مہیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ لازم میں چلتے کہ کھادانے دکانے یہاں بند رہے ہیں اور ابھی فیلال کھاٹیاں کی تھوڑی سمجھتے ہیں اس طرح پر جو گرامین چھترا ہے جو ونگرام کے درام میں یہاں پر ابھی ونگرام نے پہل کہی ہے ونگرام دورہ یہاں پر کھاٹیاں کی سامگری پہتا ہی جا رہی ہے یہ کھادانے کے دکانے کھلتی ہیں ہی چھکای نہیں مدرد کھاں سے پہلے کہ درے والہ تو کھونے درے والہ چھوڑی سامجی مل جاتی آپ کو کی نہیں کھڑنا رو میں نہیں پلو بھائی سامگری سامگری سوالے تو آپ دال روٹی کھا رہے سوالے شکرہ درویش ہمارے ساتھ جوڑنے کیلئے سر جس طرح کے ساتھ دیکھیں آپ نے مزدور پر جو لوٹ رہا ہے کئی ایسے پلائن کر رہے ہیں ان میں ایسے لکھ سڑ نہیں دکھ رہے ہیں یہ ان پر زیادہ لکھ سڑ دکھ رہے ہیں جو ایسی میں رہتے رہے ہیں جو مندل باتر پیتے رہے ہیں یہ آگے نہیں بہت سارے کرونا سے لڑکے آئے ہیں جب وہ پہلے چار سو کلومیٹر آ سکتے ہیں تو کرونا وہاں پہلے ہی بھگیا ہوگا دوسرا چونکہ ان کا محنت کرتے ہیں ان کا بجبوت ہوتا ہے اس کا ان پر لکھ سڑ بھی پائے لیکن ابھی کس طرح کا بائرہ سے پہلی بار تو ہے کہیں اس کو چھے مہنے بعد تو لکھ سڑ میں آئیں گے ابھی تک کہ جو فول کیا گیا ہے اس کے انسار چودہ دن میں نہیں ہوا تو وہ بچ جاتا ہے لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ تو بارت کی بات ہے لیکن جس طرح سے مردی پردیش کا معاملہ بڑھ رہا ہے اور سب سے زیادہ عوصتا جتنے پیشنٹ پائے گئے ہیں اس پیشنٹ میں جو کتنی مرتی ہوئی ہے عوصت میں تو اور زیادہ بڑھتا جا رہی ہے مردی پردیش کی مہنے راست زیادہ ہے لیکن سب سے زیادہ راست کے جو پیشنٹ ہے ان کا ایبریج جو ہے اس کے انسار یہاں جو ایبریج ہے وہ لگا تار بڑھتا جا رہا ہے آج ایک بار پھر بہت چندہ جنگ بات سب سے دیکٹر میں عوصت سنجے جس طرح سے آج آپ بتاتے ہیں نگر نگم کی سٹیم کہ آج جنگتہ کے لیے سہولیت کی گئی ہے نگر نگم کے دوارہ آج آپ کے پاس خزانے میں نگر نگم کے دوارہ جو ہم بتاتے تھے نگر نگم کی یوجنہ بہت اچھی ہے لیکن آج جب دیکھتے کو مل رہا ہے کہ یوجنہ ہے تو انہیں بہت اچھی چلائے صرف کاغزوں میں دیکھتے کو مل رہی ہے آج نگر نگم کی بات کریں جب کل نگر نگم نے یہ گوشتہ کی تھی کہ ایک سو تین بوتا اکساشی جو پارلا رہیں گے ان پر کرانے کی سامغری اس نگر نگم کے لیے رکھی جائے گی آج جب ہم فلڈ میں گئے ہیں تو فلڈ میں ہمیں یہ ساپ دیکھنے کو ملا کی نہ ہی کہیں کہی ساچی پارلا رہتے تھے جہاں پر کرانے کا سامان نہیں پہنچا نہ ہی وہ گالیاں جو سبجی بھاڑی لے کے آنے والی تھی وہ گالیاں پہنچی سنجیہ سنجیہ آپ اسے بہتر بتا سکتے ہیں جیسے ہی کہا گیا تھا اس کے گاڑی نمبر اور یہ سب کچھ کل چل رہا تھا کہ یہ سبجی لے کے پہنچیں گے اس کو نگر نگم آیوکت نے دتا جی نے اس کا خندن کیا ہے کہ اس طرح سے کوئی بھی نگر نگم سے عذرکت جانکاری نہیں دی گئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے جب ہماری بات ہوئی ہے کہ جیسے لکھ کے جب نگر نگم کی سائٹ پہ آپ ڈالی گئی تھی اس کے بعد جب وہاں پہ بات کی گئی ہماری جو لوگ ہیں انہوں نے یہی بتایا کہ جو ویلڈر تھے جو گالیاں وہاں لگائے گئی تھی ان گالی والوں نے اپنے نمبر بند کر لیے تھے ان کے پاس تک بھی یہ جانکاری نہیں تھی کہ ان کے نمبر دال لیے گئے کہ یہاں کہیں نہ کہیں گربلی نگر نگم کی بھی ریچتے کو ملی تھی اور نگر نگم نے ان گالی والوں کو مشواہ سے نہیں لیا تھا جس طرح سے نگر نگم کے لسٹ کو واپس لے لیا گیا مطلب یہ نگر نگر نگم کا فیلور ہے یہ انہوں نے بساس نہیں لیا انہوں نے ہر بڑی میں آدیس زیادی کیا اور کیونکہ ان کی تکہ پہ جیت نہ ہو ان کے اوپر آروپ نہیں لگے اس لئے انہوں نے آدیس واپس لے لیا ایسا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ جب اگر نگر نگر نگم کا یہ بول رہا ہے کہ ہم نے کوئی گالیاں نہیں لگو کیا کوئی گالیاں پہ ہم نے آدیس نہیں کیا یا ہم نے آدیس نہیں دیا تھا تو ابھی بھی نگر نگم کی جو آہاتوں ہیں جن کے اوپر بینر لگے ہوئے ہیں وہی نمبر کی گالیاں جو ہے وہ کہیں کچھ گالیاں جیسے نے وشواس پہ لیا تھا وہ فیلڈ میں دیکھنے کو مل رہی ہے ایسا کیوں اگر نگر نگرم کا یہ فیلیر اسٹیے بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ اگر نگر 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 نے کہی جب دو سو لوگوں کو دو سو گالیاں جو لانے کی بات کر رہے تھے اگر انہیں وشواس پہ لیتا تو شاید نگر 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 کی یہ اسٹیم سوال جوڑ گئے ہیں نیپا نگر سے منیش سے وہاں پار اس اتصال لے جانا چاہوں گا سنکرمت کتنے ملے ہیں کتنے سندید ہیں کیا کوئی جماعتی وہاں پہنچا ہے نہیں پہنچا حالات کیا ہے وہاں پر سی سر میں آپ کو بتا دےنا چاہوں گا ہنواز جلے سے کھنواز سے کھنواز سے کھنواز سے کھنواز سے کھنواز سے کھنواز سے بہت بہت ایک دی کورونا کا پوزیوٹیو مریض نہیں ملنے جس کی بلہ سو پچاس رو کو باہر سے آنے کے بعد میں جلہ پرشاہ سن دوارہ ہوں کارنٹین کیا گیا ہے اب تک نیپا نگر میں سنکرمنٹ کا ایسا کوئی بھی ایک دی سمارچار مہنگ مل پایا ہے اچھا سکھت بات ہے نا آگے نا بھی ملے اس پر کرے لیکن پرشاہ سن کتا مستعد ہے کیا نیپا نگر میں کوئی آئیسولیشن بارڈ وغیرہ بنائے گئے ہے اگر کوئی ملتا ہے تو نیپا نگر میں اب تک کوئی آئیسولیشن بارڈ سے نرمان تو نہیں کیا گیا لیکن اگر ایسا کو سنگل پیشنٹ ملتا ہے تو اس کے لیے جلہ پرشاہ سنگارہ پوری تیاری کی تیاری کی گئی ہے برہانپور میں آئیسولیشن بارڈ وغیرہ کی تیاری کی گئی ہے اور سبھی مستعدی سے پوری چاہت کے اوپر بیوستہ ہے نیپا نگر اور آپ پاس کے تیسلے چیتر ہیں نیپا نگر نشید برہانپور میں آتا ہے لیکن ہمارے یہ کہ کوئی بھی کوئی سامودہ اکساسکین ہو کوئی واغنباری کین ہو کہیں پہ تو کوئی ایسی بیوستہ اگر کوئی کرونا پاسٹیو مل گیا تو اس کو کہاں رکھیں گے ساتھ میں کی اپسیار کے لیے نیپا نگر کی بیٹم بنا ہے سر کہ نیپا نگر تیسل کیتے ہونے کے بعد میں یہاں پر سامودہ اکساسکین اور پہلے سے یہاں پر سواسی بیوستہ جار جار ہو چکے جس سے ہم لوگوں نے سامودہ اکساسکین کی گئی ہے لیکن اب تک کورونا پاسٹیو کی چانچ اور ان کی آئیسولیشن کی لگتاک نہیں پانا اگر تیسل چیتر ہیں اس پر کوئی بیوستہ نہیں کی گئی چلے وہاں لاک ڈاؤن کے چلتے شتیتی کیا ہے کیا لوگ وہاں پوری طرح سے راشن کی دکانے کھرانے کی دکانے سبجی پوری طرح سے بند ہیں کیا کہ لوگ دھنٹے دو گھنٹے کی چھوٹ دی جاتی ہے خرید لے رہے ہیں ہاں ہمیں صور پر لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں جب سے لوگ ڈاؤن خاصل نے لاغو کیا ہے نیپا نگر سے پوری طرح سے اس کی بھی سامان ہے پوری طرح سے بازار اور انہیں سبزائے سب پوری جوڈل بند ہیں پرشاہ سن پوری طرح سے مجھتے دے شپے چپے پر پھولی سواس کا یہاں پر تینات پوری طرح سے پینات ہے ہمارا سوال یہ ہے کیا عام لوگ کو کرانے کا سامان لینے سبزی بازی لینے میں پریشانی جا رہی کیا گھنٹے دو گھنٹے کے لئے کھولی چھوٹ دی جاتی ہے کہ ان کے دکانے کھولی جاتی ہی کیا کہ لوگ اپنے راشن لے سکے ہاں پرشاہ سن نے ہاں پر ان لوگوں نے دوستہ کیا سر اوم تو اوم دینے دی کون دکانوں کو ہاں پرشاہ سن دورہ تو واتسپ پر ان لوگوں کو اپنی خوشیاں شاری کر کر گھر گھر تک سامان پہنچانے کا بھی کرانہ دوس اور دوائیوں کا کام کر رہے تو پہنچ رہا ہے سامان جی ہاں نیسی طور پر پوری طریقے سے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن آنسی گروپ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ روٹی ہوتے ہوئے ادھیکارس لوگوں تک یہ سامان پہنچ ہی رہا ہے سب سے پہلے ہم نے جھیلا بھائی ایک دن کا پھر اس کے بعد لوگ ڈاؤن پھر ٹوٹل لوگ ڈاؤن پھر اکانٹرمنٹ اور پھر آپ کے آگیا ہوت سپوٹ مطلب اور نگر نگم میں ہاں مزاق کر رہا ہے کہ گاڑیوں کے نمبر دے رہا مطلب کچھ کوئی یہ نگر نگم نے اس کا خرنن کر دیا ہے یہ سانجی جی کے اندر کی خبر ہوگی اچھا خبروں کے اندر کی خبر ہوگی ہے اور اس طرح سے سانجی صحیح بھی بول رہے ہیں اگر اس طرح سے کسی نے وارسپ گروپ میں چلایا ہے کہ یہ سبجی کے نمبر تو اسے افائی آر درش کرو ظاہر ہے لسٹ کو پہلے ہیں آپ ان کو عرش کر سکتے ہو تو ابھی تک تو کچھ اس طرح افائی آر درش ہی نہیں ہے سائیور قائم میں آپ اس کو درش کرائی پھر میں آگیا ہے پریشان ہے ایسے میں وہ لسٹ نمبر رکھا نمبر نہیں لگ رہے تو ظاہر ہے جی سانجی جی اگر اس نے ایک چیز جوڑنا چاہ رہا تھا کہ اگر نگر بگم نے جس طرح سے گاریوں کے نمبر تو دے دی ہے آج بھی انہیں نمبر کے ساتھ ایک لسٹ جاری کری ہے جس میں کرانے کے سامان کو لے کر ابھی تک انہیں تحید بتائیں گی لیکن جو ہمارے لوگ ہیں انہیں یہ لسٹہ میں دی کہ اس نے بھی آج جون کے روپ میں سارے ادھیکاریوں کو نام دے دیے گئے ہیں اور وہی کی وہی لسٹیں جس طرح سے ڈرائیور کے نمبر ڈرائیور کی گاری کا نمبر اور ادھیکاریوں کے نمبر دیے گئے ہیں جس پہ وہ فون کر کے اپنا جو خاتے سامنگلی ہیں وہ مغوا سکتے ہیں اب نگر بگم کی یہاں پہ ایک اور لاپروہی دیکھتے کو جو ملتی ہے کہ جس طرح کل انہیں کہا تھا کہ ہم سانچی پالر جو سانچی دودھ پالر ہیں اس پہ سے وہاں پہ کرانے کا سامان پہنچائیں گے آج بھی اگر جب صبح سے لوگوں کوئی جانتیاری لگی ہے تو لوگ وہاں پہ جانے کے لگیں وہاں پہ سانچی پالر پہ نہ ہی نگر بگم نے کوئی خاتے سامانگلی پہنچائی ہے نہ ہی وہاں پہ کوئی سی پکار کی ویوستہ کی ہے سانچی پالر کی بھی ایسی ویوست جو نام ایسے دیئے گئے ہیں کہ جس میں جہاں ضرورت ہے وہاں تو وہاں کے سانچی پالروں کو اس لسٹ میں بھی نہیں جوڑا گیا مطلب اگر دیکھا جائے سا ہے تو پوری طریقے سے نگر بگم نے اپنی اس جو لوگ ڈاؤن کی اس طریقے کی دیکھا جائے تو خاتے سامانگلی کے لئے نگر بگم کی جتی بھی یوج نہ آئے رہی کہیں نہ کہیں بپل دیکھتے کوئی مل رہی ہے کیونکہ ابھی تک عام جنوں تک خاتے سامانگلی پہنچنے کا کوئی بھی سمادان یا کوئی بھی سادن صحیح طریقے سے اپلت نگر بگم یہ کی ضروری جہاں بنا بنایا ہے کھانا پہنچانے کی جو کھانے کے پیکٹ ہے اس پہنچانے کے معاملے میں آپ نے کہا تھا کہ بہتر کام کر رہی ہے تو چاہ اتنے دنوں میں نگر بگم کی کرمشاری تھگ گئے ہیں جو نہیں کر پا رہے ہیں سر میں اس کی پر ایسے دیکھا جائے کہ جو تکھن والا کام ہے تکھن میں آج بھی اگر میں بات کروں کہ جو نگر بگم کا دین دیال تکھن کی جو کرمشاری ادھکاری ہے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ریالی میں آج بھوپال کے آج بھوپال وہ کھانا پہنچانے کا بہت اچھا کام کر رہے ہیں نوڈاؤ لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ایک اپنے دکل کے آتی ہے کہ ان کے پاس جو ادھکاری اور جو کرمشاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھکان سی محسوس کر رہے ہیں اور جہاں تک کھانا پہنچنا کیا ہے وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے ایک چیز میں اور جوڑنا چاہ رہا تھا نہیں کہ جو بھوپال میں ایک ویڈان سوا چھترے ایسا ہے جو نریلا ویڈان سوا چھترے ہیں جہاں یہ ویڈھائیت نے اپنے پارشدوں کو ساتھ کہہ دیا ہے کہ اپنے چھتر میں اپنے وارڈ میں ہی آپ کھانا بنا گئے وارڈ میں ہی سپلائے کریں انہیں دوسرے وارڈ میں جانے کی ضرورت نہیں اسی طرح سے اگر ہر ویڈھائیت اپنے پارشدوں کو یہ کہہ دے کہ آپ اپنے وارڈ میں پکھانا بنایں تو شاید بھوپال جو جرورت میں جنتا ہے اس کے لئے کہیں پہلے پارشدوں کو کہ خاد سامگری کیسے پہنچے گی سبج کا ہے کیا وہ جمع کر کے رکھے ہیں کیا روز کا اگر پانسو چھے سو پیکٹ وہ باٹتے ہیں تو یہ سامگری کہاں ہونی چاہیے سبجی کہاں ہونی چاہیے سب سے بڑی سبست اس بات کی ہے سر جسے پہ اگر چچن کی بات کریں نگر نگم کے چچن کے بھی پاس آتا ہے سامان ان کے پاس بھی بھائی سامگری وہاں تک پہنچائے جاتی ہے اگر جیسے ابھی ایک کمپنی نے جس پہ نگر نگر نگم کو کئی ٹائم میں آتا بسکیٹ اور انہیں خاد سامگری پہنچائے تھی اسی پتہ سے نگر نگر نگم کے پاس بھی کہی لوگ اپنے اپنے پاس جو سامان ہے وہ وہاں تک اپلد کرا رہے ہیں اسی لئے ان کا کیا ہوگیا سب جس پتہ سے خاد سامگری وہاں تک پہنچ رہی ہے عام جب جو واشر ہے جو وہاں کے بدائے کے اور وہ رہواسی ہے اپنے پاس کے جو سویدہ ہو سکتی ہے وہ وہاں کے رہواسیوں کے تک پہنچا رہے ہیں تو اسی طرح نگر نگر نگم کو بھی ہیلپ مل رہی ہے لیکن جو کرنے والے ہیں جو باتنے والے وہ کہیں نہ کہیں تھکان محسوس کرنی جائے یا یہ کہ لیے جائے کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں پوچھ کر پا رہے ہیں تو کئی جو جرورت مند اندر کی بستیاں وہاں پر سنجی اگر نگر نگم کے کرمچاری عدکاری ابھی سے تھک گئے ہیں سولہ ستر بہ دن ہے لوگ ڈاؤن کا تو کہہ رہے ہیں لمبی لڑائی چلنے والی ہے کیسے چلے گی لڑائی سے لوگوں کو سڑکو بہترنا پڑے گا خالی پیٹ کب تک رہے ہیں گھر میں دیپک اگر یہ تشان کی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں گھر میں بیٹھنے والے ہیں کہیں سامگری کو وطرم کو لے کر جو بات آ رہی ہے کہ جو وہاں کی جنتہ ہے جو اندر تک جنتہ جو والینٹیر سے وہ جیسے اگر میں یہاں بولوں تو کچھ وداہے کے جن کے نام میں نہیں لینا کیا تھا وہ اپنے ودہان سبا چھتر میں دو سے پانچ ہزار پیکٹ لاتے ہیں لیکن کہا جاتے ہیں ان کرنکاریوں کوئی نہیں پتا ہے ان کچھن والوں پہ بھی اتطاپ رشہ رہتا ہے کہ اگر آپ نے وہ ودہائے کے سانجیہ ہم آپ کو روکیں یہ ہوا ساتھ سندیس پارے حردہ سے جڑ گئے ہیں ہمارے بیرو چیف حردہ کے سندیس حردہ کے کیا خبر ہیں حالانکہ بہتر جو جانکاری ہے بہتر ہے لیکن وہاں کتنے سنپل لیے گئے ہیں اور کچھ سندیسی ہے کیا جماعتی وہاں پہنچے ہیں کیا پہنچے ہیں تو کس محلے پہ پہنچے ہیں کہاں روکے تھے ہاں 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 موسیقی 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 میں بھی کافی سارے کورونا اس کو وہاں سے بھی کورونا کے کئی سارے پیسنگ ملے ہیں اس کو دیکھا جائے تو بھوپال جیسے جارہ نمبر چھت رہے ہیں کافی بڑا ارینہ کولومی کا ایک کافی بڑا چھت رہے ہیں اور پوش لاکہ ہے وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی چاروں طرف سے بند کر دیا جائے وہاں پہ بھی آوک جاوک کے لیے کوئی سوئیدائیں نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کرمچاری جو نگر نگم کے کرمچاری ہے وہاں پہ بھی آج سفائی کرمچاری کے لیے جائے تو وہ سفائی کرمچاری اپنی سیوائے مہاں دے رہے ہیں اور پوری سرکشہ کے ساتھ دے رہے ہیں سنجا یہ بات دیکھنے کو ملی جیسا آپ بھی بہتر اس میں نگر نگم دیکھ رہے ہیں یہ جو کرونا پاجکی پائے جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا پوش علاقہ جس کو کہہ سکتے ہیں یا جہاں مدھے برگی جو مچھلی بستی کے لوگ ہیں جس کو سلم ایریا کہہ سکتے ہیں وہاں بھی کہیں کرونا پازٹیو پائے رہے ہیں کیا لوگ یا وہاں نہیں ہے اگر سلم ایریا میں بھی کرونا پازٹیو جو پائے گئے ہیں وہ صرف سوست قرمچاری جو رہے ہیں اگر میں بات کر لوں تو گیارہ نمبر چھیتر میں جو بابا نگر چھیتر میرہ بھائی مندر چھیتر ہے وہاں پہ بھی کرونا پازٹیو کے کچھ پیسے پائے گئے ہیں وہ ہے بجرود سلم چھترے ہیں وہاں پہ بھی لیکن جو پیون ہیں وہاں کے وہ بھی کرونا پوزیٹیو پائے گئے وہ بھی سوا سبات سے زمبہ دے رہے ہیں شاہ پورا چھترے جو ہے شاہ پورا میں بھی ایک مہلہ ہے جو کرونا پوزیٹیو پائے گئی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیز جتے بھی اگر سلم کے جو جو ریالی چھوٹے کام ڈیلی کے کام کرنے والے یا گھڑا کھوڑنے والے لوگ ہیں ان میں کرونا پوزیٹیو کا کوئی بھی پیسے ایسا نہیں پایا گیا لیکن جو سرکاری کرمچاری چاہے پچیس دن کا کرمچاری رہا ہو یا عبیرہ کرمچاری رہا ہو وہ جو سوا سبات سے جڑا ہوا ہے ابھی تک کوئی ایک کرونا پوزیٹیو پایا گیا ہے لیکن سلم چھتر کا ابھی تک کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا کی جو گھڑا کھوڑنے والا اور روز کا کمہ کے کھانے والا ہے یا ایک ٹائم پہ کھانے والا جو بندہ ہے اس کے یہاں پہ کورونا پوزیٹیو کا کچھ ایسا نہیں پایا گیا ہو ایسا تو نہیں ہے سنجھے کہ ایسی ایریوں پہ اس سوا سبب بھاگ کچھ دھیان نہ دے رہا ہو یا پھر وہاں پہ سکریننگ یا پھر کوئی سیمپلنگ سنجھان نہ کی جارہی ہو اس بجے سے ماں کچھ نہ ہو دیپک اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کیونکہ محلے والے بھی جو ہیں وہاں کے اسلام ایریہ کے محلے والے سب سے زیادہ جاگرک ہیں اگر ہم کل جس چیتر میں گئے تھے دیپک تو وہاں پہ کورونا پوزیٹیو کا ساپ ان لوگوں نے کھلی دیا جگی بستیاں ہونے کے بعد بھی اکتے جاگرک ہیں کہ ان نے وہاں پہ ساپ لگ دیا کہ باہر کا عادی پرویشتہ کرے ہم لوگ جب وہاں پہ جل سے سوراج کا کچھن کرتا ہے وہاں پہ جب ہم سے مدت پانی گئی تھی ہم بھی گئے تھے تو وہاں کے جو والینٹیر سے جو رہواسی ہیں وہی لوگ ہم سے آکے جو ہم وطرین کرتے ہیں وہ لے کے گئے تھے لیکن ہمیں بھی اندر جانے کی پرمیشن ان سے ہمیں بھی جانے دیا گیا تھا تو یہ بلکل دیپک جو مان سکتے ہیں کہ وہاں کورونا پوزیٹیو کو لے کر جو یہ بڑے لوگ یہ کہلیا جائے یا جس پر کا سر کہتا ہے کہ ایسی والے لوگ جتنا نہیں مان رہا وہ جنوں مان رہے ہیں کہ اس سے کیسا بچایا جائے سکتا ہے بلکل سنجی کل آپ نے تصویر کی بات بھی کہی تھی کہ ہمارے پاس پیکٹ کمتے پر وہاں لوگ زیادہ تھے تو وہاں پر ایسی جگہ اوپر نگم نگم نہیں دیان دے رہا سنجی سے بات مان رہے ہیں بیتول میں بھی ایک کرونا پاس چھو پائے گئے یوراج کیا اسٹھتی ہے بیتول میں ایک جو کرونا پاس چھو پائے گئے ہیں کہاں کے ہیں اس محلے کے ہیں اور وہ کیا تیشی اور کے سمپرک پر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیتول میں ابھی تک ایک تیرونہ جمپل سے بیتول میں ملا ہوا ہے جو بھی بھیجائی کا رہنے والا ہے یہاں بیتول 29 تاریخوں 29 مارک کو یہاں ناکپور گیا تھا جماعت میں وہاں سے جب لوٹا 21 تاریخوں تو اس میں جب جانتی گئی وہاں سنکرمیت پائے گیا اس کی خبر لگنے کے بعد تیر پرساتن نے اسے بیتول کو پوری طریقے سے تیر کر دیا ہے لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا تیر کلومیٹر تکا ایریا جہاں میں نہ وہاں دور تک بچا رہا ہے نہ چطی والوں کو بھی پوری طریقے سے اس کو لاکب کر دیا ہے یہ بیتول کے ہی رہنے والے ہیں جو پائے گئے ہیں